موسیقی موسیقی آٹا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے عام کو سولدر جنب دریازم کا کام ہے ہم تو خودکشی کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں آٹا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اب تو ایک ہی راستہ رہ گیا ہے یا بندہ خود کو ہی کر لے خان صاحب سے مریق ذارش ہے کہ مہربانی کر کے یہ بس پرانا پاکستان میں بابت دیتے ہیں یہ لاکھ دنوں کی حکومت ہے اور آج میں بندے میں کڑا ہوں میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو یہ آپ نے کیسے نہ اہل لوگوں کو پاکستانیوں پر مسلط کیا جو گر نہیں چلا سکتے تھے آپ نے ان کو حکومت حوالے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم ویٹی ایم میں ہوں تارک محمود پاکستان کے طول و ارض میں چپے چپے میں مہنگائی کے حوالے سے ایک شور شرابہ جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں پہلے جو گندم کا بہران تھا اس کے حوالے سے خبریں تھیں اب چینی کے بہران نے سر اٹھانا شروع کیا ہے ملک کے مختلف شہروں میں جو چینی کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کراچی کے اندر سے میں اطلاعات موصول ہوئی ہیں سن کے مختلف علاقوں سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ چار سے پانچ روپے فی کلو جو چینی کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں آخر ہو کیا رہا ہے گندم کی جو تین لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ کا فیصل ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں خود وفاقی وزیر علی زیدی صاحب نے کہا کہ یہ کوششنبل بات ہے کہ اگر امپورٹ کرنی تھی تو پھر اٹھالیس ہزار ٹن گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ کیوں کی گئی اور اب جب یہ امپورٹ کی جاری ہے کہ ایسے وقت پہ جب یہ گندم پاکستان پہنچے گی تو ہمارے ہاں کی جو اپنی لوکل فصل ہے وہ تیار ہو چکی ہوگی جو بیور آف اسٹیٹسٹکس ہے اس نے جو مہنگائی کے حوالے سے عداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق دو ہزار انیس کا جو آخری مہینہ تھا دسمبر اس میں مہنگائی کا نو سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے ٹویلف پوائنٹ سیون جو گورنمنٹ آف پاکستان کے اپنے عداد و شمار ہیں اس کے مطابق مہنگائی کی شرعہ رہی ہے جنوری کے اندر مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں بیروزگاری کی شرعہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے یہ سکس پوائنٹ ون سے سکس پوائنٹ ٹو پہ چلی گئی ہے جو محتاط ایک اندازہ ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے بارہ لاکھ سے زائد افراد بیروزگار ہوئے ہیں خودکشیوں کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے دو ہزار انیس میں سندھ میں تیرہ سو سے زائد افراد نے خودکشی کی ہے وزیر آدم پاکستان کہتے ہیں انہیں مہنگائی کا احساس ہے خود ان کا اپنا گھر جو چلانے کا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی مشکل ہو گیا ہے جو مختلف جو ورلڈ بینک کی پیشنگو یہاں آ رہی ہیں جو مختلف اور ایکنومک جو انڈیکیٹر ہیں جو آ رہے ہیں وہ کسی بھی طرح سے پاکستانی عوام کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں لارہے ہیں دوسری ایک اور اہم بات جو آج کے پروڈرام میں میں کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جس روز سے بڑھ سر اقتدار آئی اس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ملک سے کرپشن کا خاتفہ کر رہی ہے نیپ کی ایکٹیوٹیز آپ نے دیکھی پاکستان کے چوٹی کے سیاستدان جو ہے وہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے نظر آئے پاکستان پیپلز پارٹی ہو پاکستان مسلم لیگ نون ہو ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں کے پیچھے گئی بہت زیادہ شور شرابہ کیا گیا کہ اعتصاب جو ہے اس ملک میں ہو رہا ہے اور ہم کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں لیکن آج کے اس پروڈرام کے ذریعے میں آپ کو باتاتا چلوں کہ کل ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ایک رپورٹ جاری کر رہی ہے دنیا بھر میں کرپشن کے حوالے سے جو اس کے عداد و شمار ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی محترم جناب آغرفیولا صاحب ملتان سے مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی محترم جناب ابراہیم خان صاحب لاہور سے میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سیکریٹری اطلاعات محترم جناب کیسر شریف صاحب اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی رکنے قومی اسمبلی محترمہ رومینہ خرشید صاحب ابراہیم خان صاحب اگر آپ سے میں آغاز کروں یہ معاملہ ہے کیا ایک کرائیسز کے بعد دوسرا کرائیسز ایک بہران کے بعد دوسرا بہران ایک چیز سے آپ نکلتے ہیں دوسری چیز میں بھنس جاتے ہیں یہی سوال میں نے کل کے پروڈرام میں بھی رکھا تھا اور اب یہ جو مہنگائی جس کا اعتراف خود تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کر دیا ہے خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر چلانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں تو یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ منیج کس نے کرنا ہے اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے اگر مافیاز ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کس نے کرنی ہے اور اگر وہ کاروائی نہیں ہو رہی تو کیا یہ گورنمنٹ کا فیلئر نہیں ہے کافی سارے سوالات اس میں ڈال دی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہے اس کے مہرکات جو ہیں اس کی وجوہات جو ہیں میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کافی پروگراموں میں اب بھی بتا رہا ہوں ایک تو ہے کہ کھیک ہے یہ صاحب کا حکومتوں نے بہت زیادہ کردے لیے اور ان کی وجہ سے وہ جب کردوں کو پی بیک کا ٹائم آیا تو ظاہر ہے وہ پیسے عوام سے لینے تھے اسمان سے تو پیسے گرنے نہیں تھے وہ ٹیکس کلیکشن کی یا وہ انفلیشن کی وہ جو وجوہات کمبینیشن ایک منہ جس سے کہ پھر مہنگائی جو ہے اس کا ایک سلاب آیا اس سے حد کے ایک اور ہمیں جو ہائیڈل کافی جو ہم نے فیس کی وہ یہ تھے کہ بیروکریسی کی طرف سے بہت بڑی ریزیسٹنس تھی سابقہ دوار میں یہ تھا وہ ایک بڑا مشہور مقالمہ شروع ہوا تھا کہ یہ کھان دینے تو لاندے ہی نے یہاں پہ وہ معاملہ جب کٹ آف ہوا کہ نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے تو اس میں وہ ایک بیروکریسی کے ساتھ ہمارا ایک وہ ٹھگا بار شروع ہوئی جس میں کہ انہوں نے ایک آلموسٹ اندکلیرڈ کلم چھوڑ ہڑتال قسم کی کر رکھے تھی کوئی بھی فائل جاتی تو وہ اس کو بلے کرتے اس کو رکھ دیتے تھے اور معاملات کو بہت سست روی کا شکار ہوئے جس کی وجہ سے اب یہ نیب قوانین کا اور معاملات کا باقی کا جس کا وہ کانسیکونس کے طور پر معاملات سامنے آپ کے آ رہے ہیں مہنگائی ہے جی بلتل ہے اس میں یہ ایک اٹمی حقیقت ہے اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ دیکھیں اسی سال جو ہمیں گزستہ سال جو ہمیں دیئے دس ارب ڈالر جو ہیں وہ پیمنٹ جو ہے وہ ہی ہے جی اپنا ڈیٹ سنسنگ میں اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے زہرت پیسے تو عوام میں دینے ہوتا ہے کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھنے اس کے مقصد ہے کہ جو بھی ریولی جنریشن ہے وہ عوام سے ہونی ہوتی ہے لیکن ہماری عوام کی پوزیشن یہ ہے کہ ستر فیصد تقریباً تبقہ دیاتوں میں رہتا ہے جو کہ بہت ہی کم عامدن کے مالک ہیں اور سب سے زیادہ جو بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں وہ یہ لوگ ہیں جن کو کہ آٹے کا چینی کا جو ہے امیر آدمی تو وہ تو آٹے اور چینی کے نسید بھی نہیں جاتا ہے کہ آٹے میں جو ہے وہ کاربو آئیڈرٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور چینی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ تو منصد ہے کہ ان چیزوں کو ایسے ہی عوائد کرتے ہیں لیکن ایک عام آدمی غریب آدمی کی جو روز کی ضروریات ہیں وہ تو ہے یہ آٹا اور چینی اس نے آٹے کی روپی بنانی نہیں ہے اور ساتھ چاہے کہ میں چینی ڈال کے ٹھیک ٹھیک ابراہیم صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ میں سوال آپ سے پوچھوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں آگا رسول اللہ صاحب کا اور کیسر صاحب کا اور امینا صاحب کا اس پر پوائنٹ لے لو آگا صاحب ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں جب جس کرائیسز میں ہیں ٹیکسز تو لینے ہیں پھر عوام نہیں دینے ہیں تو پھر مہنگائی تو ہے لیکن اس کی وجوہات یہی ہے کہ وہاں آپ لوگوں نے اتنے کرزے لے لئے تھے اب اس کو ٹھیک تو کرنا ہے چیزوں کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن طارق بھئی اگر کرزے لینا جرم ہے تو پھر یہ نہ لیتے اور اگر کرزوں کے لینے کے باوجود بھی لوگوں کا یہ حال ہونا تھا تو پھر وہ خودکشری والی بات کہاں چلی گئی دیکھیں ٹیکس پہلے بھی لیا جا رہا تھا آج بھی لیا جا رہا ہے اس دفعہ مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ ٹیکس جو انہوں نے ان کی آداد شمار ہیں اس میں لوگوں کی تعداد بڑی ہے لیکن پیسے کم ہوئے ہیں پچھلے دور حکومت میں جو نواز لیگ کی حکومت تھی اس میں پیسہ زیادہ ٹیکس پھر بے شک کم تھے اس دفعہ لوگوں کی تعداد تو انہوں نے بڑھائی ہے وہ بھی ٹیکنیکل بات ہے اس میں ایک لیمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی سرکاری ملازمی جو ایڈ کر دیئے انہوں نے جب مسلم لیگ میں انہوں نے نکال دیئے تھے سلیب جو تھا وہ جو چینج کر دیا تو اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ آٹومیٹکلی ایڈ ہو گئے اور دوسرا یہ امنسٹی سکیم کے ذریعے کچھ لوگ آئے آچھا پچھلے صاحب پھر بھی نہیں آیا پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں ایک بات میں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی پارٹی میں ایک دن ایک اجلاس بلا لیں اور ایک ہی دفعہ قوم کو بتا دیں کہ یہ پچھلی حکومت کے اوپر الزام لگانا یہ کب تک رکھیں گے کہ جی چونکہ پچھلی حکومت چونکہ پچھلی حکومت اب یہ اپنی بات کب کریں گے کہ چونکہ ہم کو بھی اب ڈیر سال سے زیادہ ہو گیا ہماری پرگرس رپورٹ یہ ہے ہم نے یہ ڈیلیور کیا ہے ہمارے پاس پلین یہ ہے ہم اس طریقے سے قوم کو آگے ان اندیروں سے چورو اور لٹریوں سے تو جان چھڑا لیے ان چورو اور لٹریوں کی وجہ سے جو اندیرہ تھے اس سے اس طریقے سے ہم جان چھڑائیں گے لیکن چونکہ میں بڑے عدب کے ساتھ خان صاحب کو یہ بتاتے چلوں کہ خان صاحب آپ کے پاس کوئی پلین نہیں ہے جب آپ کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہو کہ جناب میرے اپنے گھر چلانے کا مجھے پرابلم ہو رہی ہو تو اس بندے کی کیا پوزیشن ہوگی جو سترہ ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی دنیا میں آپ دیکھیں بڑے بڑے رفاعی ادارے ہیں جو لوگوں کو ویل فیر کا کام کر رہے ہیں لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم ویل فیر اسٹیٹ کے بجائے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو مختلف انجیو یا مختلف ادارے آل ایڈی پہلے کر رہے تھے اچھا وہ آپ کا اشارہ وہ سلانی ٹرس کی طرف ہے کہ جی وہ جو لنگر خانے والے معاملات ہیں جناب 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 دیکھیں یہ ریاست نہیں ہے جی رومینہ صاحبہ یہ جو آرگومنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ چونکہ ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسیاں تھیں اکانومی خراب ہو گئی تو آج جو سیچویشن ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے یہ نیریٹیف جو ہے وہ آپ کب تک اس کو پہلے سوال تو یہ کہ آپ اس کو بائے کرنے کو تیار ہیں اور اگر ہیں تو یہ نیریٹیف کب تک چلے گا سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے جہاں تک بات ہے نیریٹیف بیل کرنے کی تو دیکھیں ہم لوگ تو جیسے پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ نون کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے تو جس طرح سے ملک کو چلایا بقول ان کے کہ ہم تو چور تھے لوٹ لیا کھا لیا تو ان کی تو تیاری مکمل تھی یہ تو پچھلے بائیس سال سے اپوزیشن میں تھے بائیس سال سے ان کا پورا نیٹ ورک تیار تھا ان کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ ہم آئیں گے تو عربوں آ جائیں گے تو وہ ہم سب نے دیکھا کہ وہ عرب سے جو ہے وہ این والا عرب جو ہے وہ تو آگئے لیکن وہ علف والے علف رے بے والے عرب جو ہے وہ ناس وہ این والے بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہے آنے کے بعد بھی جی وہ ظاہر ہے حرکتیں ہی ایسی ہیں باقی پھر اس کے بعد دوسری بات دیکھئے اگر ہم یہ غور کریں کہ احساس پروگرام لانچ ہوا احساس پروگرام تو لانچ ہو گیا اس میں سے احساس غائب ہو گیا کیونکہ جس غریب کے لئے آپ نے وہ پروگرام لانچ کیا ہے اس غریب سے جس کو آپ نے کہا آپ کو یاد ہوگا کہ انہی کے ایک وزیر محصوف نے کہا تھا کہ دو لوگ روٹیاں بہت کھاتے ہیں یعنی کہ جو اپنے پیسوں سے روٹی کھاتے وہ بھی ان کو پرابلم ہے اور اس میں سے ایک روٹی کر دیا اور اب تو لگتا ہے کہ روٹی کے وہ لکمہ بھی وہ بھی خدا نہ خاصتہ کہیں چلا نہ جائے اس کے بعد اگر آپ جوان پروگرام کی بات کریں تو اس میں سے دیکھیں جوان کو نوکری ملنے تھی لیکن آج کتنے لوگ جو ہیں وہ نوکریوں سے بے روزگار ہو چکے ہیں اور عوام کس حال میں پہنچ گئی ہے ان کی نا اہلی اور ان کی انپلانٹ جو ہے طریقے کار کی وجہ سے اور اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ دنیا وہ مقفاتے میں سمجھتی مقفاتے عمل کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر جتنی ہیں باتیں جس جس چیز کے اوپر یہ لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے گورنمنٹ کو جو ہے وہ نشانہ بناتے تھے آپ دیکھیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ہر ایک چیز یہ خود بغت رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اوپوزیشن اس چیز کو بائے کرے تو ہم تو بکل بائے اس ہی نہیں کرتے کہ آپ کو ڈیٹھ سال ہونے کو آ رہا ہے بلکہ سترہ اٹھارہ ماہ ہونے کو آ رہے ہیں کیا آپ سے ابھی تک کسی چیز پہ کابو نہیں پائے جارہا آپ مجھے بتائیں کہ چلے آٹے کا بوران جو ہے وہ تو آپ الزامات ڈال دیجئے کہ سندھ حکومت نے کر دیا اس نے کر دیا جو کہ جن کی کوئی سمجھ پھر بھی نہیں آتی لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ اتنے سوہے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی ٹی وی میں بیٹھ کے پتہ چلے گا کہ آپ کی ہاں چینی کی بھی کمی ہو رہی ہے چینی کے بھی ایشوز آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ غریب کو دینے کے لئے آپ کے پاس آٹا نہیں ہے لیکن آپ اس قدر وہ اوچھی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ ایک جو میمبر پرویجنل اسمبلی کی ہیں ان کے گھر آپ آٹے کا ٹرس دی اس کا یہ مطلب تو ہرکیز نہیں ہے آپ کو اگر اتنا پروف کرنا ہے تو آپ موڈل ٹاؤن میں کیوں پروف کریں آپ کسی غریب کے علاقے میں جا کے بھی تو پروف کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے منٹالیٹی ثابت ہوتی ہے کہ یہ کس حد تک جو ہیں وہ کس لیول تک جو ہیں گر جاتے ہیں جو کہ افسوس ہونے جی کیسا شریف صاحب جماعت اسلامی پریکٹیکلی باہر آئی ہے آج سراجلک صاحب نے راول پرنڈی میں ایک ریلی سے خطاب کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس سیچویشن کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز جس طرح سے اپنے فیور میں پولیٹیکلی مٹیریلائز نہیں کر سکیں جماعت اسلامی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کو مٹیریلائز کرے گی اسی وجہ سے وہ سڑکوں پر آئی ہے مہنگائی کے ایشو کے سلاح شکریہ تارک صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ مسائل کو حتم کرنا لیکن میں دیکھ رہا ہوں اسی شو میں پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے وہ پاکستان کے مسائل گنوا رہے ہیں اور ان کے وزیر آزم صاحب اور ان کی پوری جو کیبنٹ ہے وہ بھی پاکستان کے مسائل گنوا آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو سنامی تھا جو نیا پاکستان کا نعرہ تھا وہ ہمیں بہت لیٹ سمجھ آیا یہاں پر تو جو بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے یہ الٹ کام کر رہے ہیں یہی ان کا سنامی ہے یہی ان کا نیا پاکستان تھا انہوں نے کہا ایک کروڑ لوگوں کو نوکلیاں دیں گے بے روزگاری میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا پچاس لاکھ لوگوں کو گھر دیں گے آپ دیکھیں لوگوں کے گھر جو ہے وہ مسمار کر دئیے گئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی انٹرنیشنل سطح پر عزت میں اضافہ کریں گے عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے کوئی ایک وعدہ بھی جو ہے وہ وفا نہیں کیا گیا انہوں نے کہا اکربہ پروری ختم کی جائے گی اس میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ ہم مہنگائی کا توڑ کریں گے لیکن آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آٹا جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے چینی کی پرائس میں اضافہ ہے گیس گیس تیل پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بار بار آگے بڑھ رہی ہیں اور روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے ڈالر جو ہے وہ اسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور مہنگائی کے یہ جو کوڑے برسائے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام پر اس ساری صورتحال میں جماعت اسلامی کے امیر جنات سینیٹر سراج الحق صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی عام عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہم باہر نکلیں گے اور اسی تحریک کا اور اب یہ مزید آپ جنسے جلوس کی طرف جا رہے ہیں مزید ریلیز کی طرف جا رہے ہیں مختلف شہروں میں تارک صاحب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے وعدے انہوں نے کیے تھے اور شروع میں انہوں نے ٹائم مانگا تھا انہوں نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈلیور نہیں کی گئی جس طرح انہوں نے وعدہ کیا جس طرح انہوں نے نئے پاکستان کا لوگوں کو جانسہ دیا ہم یہ سمجھیں کہ جماعت اسلامی اس وقت قوم کی آواز بنے گی عام آدمی کی آواز بنے گی اور جس طرح آج اسی روپے کلو تک چینی چلی گئی ہے اور جس طرح ستر روپے کلو تک کاتا چلا گیا ہے اور وہ بھی اس طرح دستیاب نہیں ہے اور پاکستان کی ستر فیصد آبادی جو ہے وہ ذریع اس پہ مشتمل ہے اور ذرات پر لوگوں کا انحصار ہے ایسے ملک کے اندر اس سے بڑی ناہلی کیا ہوگی یہ وہ وقت ہے کہ جب جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے اور ہم عام آدمی کی انشاءاللہ آواز بنے گے اور لوگوں کی زبان بن کر سامنے آئیں گے اور ہم اس شڈیول کو مہنگائی کے حلاف کرپشن کے حلاف یہ جو احتساب کا ان کا وعدہ تھا اور انہوں نے پورا نہیں کیا اس کے خلاف بھی انشاءاللہ اس تحریک میں ہم اپنی آواز جو ہے وہ اٹھائیں گے اور یہ سلسلہ جو آج شروع ہوا ہے یہ سراج الحق صاحب آنے والے ایک دو دنوں میں ایندہ کا جو شڈیول ہے اور لاح عمل ہے اس کا انشاءاللہ اعلان کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب آگیا آپ کا پوائنٹ میں عبرائیم صاحب آپ کے لئے سوال چھوڑتا ہوں اور ایک بریک لے رہا ہے مجھے کہ سوال یہ ہے جس طرح رمینا صاحبہ نے کہا کہ جو آپ مسائل گنوا رہے ہیں تو سب کو پتا ہے ان مسائل کو حل کرنا تو پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے اٹھارہ ماہ اور جو آگا صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کب تک یہ کہتے رہیں گے ماضی کی حکومتوں پہ تو اٹھارہ ماہ گزرنے کے باوجود ابھی کوئی روڈ میں کوئی ایسی رے آف ہوپ نظر آتی ہے یا نہیں ہم صرف جو ہے اسی طریقے سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی اپنا ٹائم پورا کرے گی اور کہے گی کہ جی ہم چون کے مسائل اس وقت سے حل نہیں کر سکے کہ ماضی کی حکومتوں نے بہت زیادہ مسائل دیئے تھے وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں تو ابراہیم خان صاحب اسی سوال کا جواب آپ سے لیں گے جی ویلکم بیک ناظرین ابراہیم خان صاحب رومینا خرشید صاحب آگا رفیولہ صاحب کیسر شریف صاحب ہمارے مہمان ہیں جی ابراہیم خان صاحب وقفے سے پہلے میں نے آپ کیلئے ایک سوال رکھا تھا جو ہمارے جو دیگر مہمان ہیں ان کی رائے کی روشنی میں کہ آپ کب تک گنواتے رہیں گے کہ جی یہ ماضی کی حکومتوں سے یہ سب کچھ ہوا ہے اٹھارہ ماہ آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں آخر کار آپ برسر اقتدار ہیں تو مسائل تو حل آپ نہیں کرنے ہم نہیں کرنے ہیں جی میں صرف اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک جماعت کو جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو وہ پچھلے چالیس سال تک حکومت میں رہے آن این آف دوسرے نونڈیگ والے وہ کم از کم پینتیس سال جو ہے وہ آن این آف حکومتیں کرتے رہے اور ان کی ایگرنس دیکھیں کہ ہمیں دیڑ سال کے اندر یہ جو ہے یہ چارے ہیں کہ ہم ستارے جو ہے یہ آسمان سے توڑ کے لئے ہیں تبدیلی آئے گی لیکن گریجلی آئے گی بتبریج آئے گی اس میں وقت لگے گا اتنا بڑا گڑا جو کھودا ہے انہوں نے اور جتنا اس ملک کے وسائل اس کا بے دریگ بے جا انہوں نے استعمال کیا ہے اس گڑے کو بند کرنے کے لئے ٹائم تو لگے گا اب آپ یہ چاہیں کہ ڈیڑ سال کے اندر ہمارے اندر تو ایسا توی نیجک وانڈ ہمارے پاس ہے بی بی ہم وہ چھڑی گھمائیں گے اور وہ جو ہے محملات بالکل سیدھے ہو جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے تو آغا صاحب کہہ رہے کہ ٹائم بتا دیں کتنا ٹائم چاہیے آپ کے لئے سر میرے خواہل میں آدھی ہمارے ٹائمور پورا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی اکانومی سٹیبل ہوگی اور اس میں آپ کو ہر لحاظ سے جو ہے بہتری آنا نظر شروع ہو جائے گی چلیں جی آغا صاحب انہوں نے ٹائم بھی بتا دیا ڈھائی سا سر میں تھوڑا سا رسپانس کروں جب آپ کا کنیور پورا ہوگا تو لوگ زندہ ہوں گے پاکستان بہتر سالوں میں تو یہ تبدیل ہی لانی سکے تو اب ماشاءاللہ خواب دیکھیں آپ کسی کو خواب دیکھنے سے نہیں روک سکتے چلیں وہ بھی جواب دیتے کیسر صاحب سے ماشاءاللہ دیکھیں پورا حق حاصلہ ایک جمہور جب دن کا کنیور پورا ہوگا تو پاکستان میں لوگ زندہ ہوں گے ان کو خیار حاصل ہے لیکن اگر دو چار سیٹیں بھی نہیں لے سکتے یہ پورے پاکستان سے تو اب یہ پاکستان کو تبدیل کریں گے چلیں ابراہین صاحب پہلے پہلے کیسر صاحب سے جواب لے رہتے ہو کہتے ہیں بہتر سالوں سے آپ تبدیلی لانی سکے اب آپ خواب دیکھ رہے ہیں دو چار سیٹوں بھی آپ کی پارٹی ہے دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر لایا گیا تھا اور ان کو موقع دیا گیا ہے تو ان کو ڈلیور کرنا چاہیے ہم اس پر بحث ہی نہیں کرتے یہ کس طرح ہے جماعت اسلامی نے آج تک جو بھی معاملہ کیا ہے وہ قوم کے سامنے ہے قوم کی گورنمنٹ میں نہ آنے کے باوجود ہم خدمت کر رہے ہیں لیکن میں یہ ابراہیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹنیور مکمل ہوگا تو ہم یہ وعدیں پورے کر چکے ہوں گے کیا پی ٹی آئی کے ٹنیور مکمل ہونے پر پاکستان کے اندر عوام زندہ ہوگی جو خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو آٹے کی لائن میں لگے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں یہ جو بیروزگاری کی وجہ سے لوگ ایک رکا لکھتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صرف گرم سپڑوں کی آپ کے کراچی میں فرمائے چیئے اور وہ زندگی کی بازی ہار گئے چلے بہن سے پہلے جواب لے لیں آغا صاحب سے بھی اور رومینہ صاحبہ سے بھی آغا صاحب وہ کہتے ہیں چالیس سال آپ حکومت میں رہیں اتنے آپ نے گڑے کھوڑ دی ہیں اب ہمیں بھرنے میں ٹائم تو لگے گا بھرنے میں ٹائم تو لگے گا دیکھیں تاریخ بھائی میرے خان صاحب پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں میں نہیں چاہوں گا کہ میں ان کو اگر چالیس سال ہمارے اور پینتیس سال نون لیگ نواب لیگ کے نون لیگ کے کاؤٹ کیے جائے تو یہ ہوگئے پہ چھتر سال وہ جو ان کو لے کے آئے ہیں انہوں نے کتنے سال حکمرانی کیے وہ بیٹ میں سے پیرٹ کہا جائے گا ایک بات پھر میں آپ کو دوبارہ بتاؤ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک وائٹ ٹرن گزاری ہے گورنمنٹ کی آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں جب وہ پریزیڈن دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تیرہ تک اور اس کی یہ ہم سے اکاؤنٹیبلٹی بھی لیں اس کے اوپر یہ ہم سے جس قسم کا مرضی سوال کریں اس کے ہم بالکل کیوں کہ وہ پانچ سال وہ پانچ سال جو پوری قوم نے دیکھا شام کو پانچ بجے ٹی وی شروع ہوتا تھا صبح پھر وہ قومت شروع ہوتی تھی رات کو پھر شروع ہوتی تھی کہ نہیں آج تو گئی اس کے باوجود ہم اس کے ذمہوار بھی ہیں ذمہدار بھی ہیں ہر بات کے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہر چیز کے لیے اسی دور میں آپ کو ہم نے آپ دیکھیں اٹھارویں ترمیم بھی آپ کو ملے اسی دور میں آئین اپنی اصل شکل میں آئی اسی دور میں ملک آپ کے دوبارہ اپنے اصل حالت میں آیا کہ ایک چیز آپ کا ترقی کا دور چل پڑا بات یہ بڑی آسان ہے کرنا کہ جی چالیس سال انہوں نے کیا پینتیس سال انہوں نے کیا اور ہمیں ڈیٹھ سال ہو گیا ہم نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے دودھ کی نہری نہیں کیوں نہیں بھائی ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب گندم آپ کی آپ کی دیکھیں آپ کے اس پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے ترضی حکمرانی پر کہ آپ کٹوک اور مرگی کے فیٹ کے لیے گندم یوز کر رہے ہیں مضب سنس رکھتے ہیں آپ کیوں بڑی آسان دیکھیں الزام لگانا آسان کام ہے میں ابھی اگر شروع ہو جاؤں الزامات کے اوپر تو بہت لمبی پھیرست ہو جائے گی بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب یہ کہیں کہ جی چونکہ ہم یہ یہ کرنے جا رہے ہیں ہم نے یہ کیا اور اس کو اس منصوبے کو ہم نے شروع کیا عوام تک اس کے سمرار فلان مہینے میں فلان سال تک کہہ رہے ہیں نا جب ہمارا اٹینے اور آدھا ہوگا تو ہماری اکانومی اسٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی چلے پینتی سال والے جنہوں نے کہا جی پینتی سال حکومت کی رومینہ ساہب کہا کہ لوگ نہیں رہیں گے ہاں وہ کیسا پینتی سال آپ نے حکومت کی وہ کہتا ہے اب تھوڑا سبر تو کریں ہمیں حکومت کرنے دیں ہمیں ڈیلیوری کر لینے دیں ریزلٹ آ جائیں گے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس بیاس میں نہیں پڑتی کہ ہم نے پینتی سال کیا نہیں کی ہم نے جو بھی کیا اس نے ہم نے قوم کو ڈیلیور بھی کیا اکاونٹیبلیٹی اسی بات کی ہو رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے جیدھوں نے کچھ کیا ہے ان کی کیا ہے ان لوگ کی کیا اکاونٹیبلیٹی کی بات یہ لوگ کرتے ہیں ہم لوگ نے پاکستان کو کیا نہیں دیا ہماری ویڈرشپ نے پاکستان کو محتوی دیئے بہت سارے پروجیکٹس اور وہ ان کی میں سارے پارٹیز نے ان کو ساتھ دیا اور پارلمنٹ میں جبکہ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی الیکشن کے نتائج کو مانتا نہیں تھا لیکن اس کے بابترود ہم لوگوں نے پارلمنٹ کا رکھ کیا اور جمہوریت کی بکا کی بات کی کہ ٹھیک ہے ہم لوگ سب پارلمنٹ میں سلتے ہیں اور لیٹسی کہ جو بہت بڑے بڑے نارے لگاتے ہیں اس کیا ہے لیکن انپورچنٹی مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ملک کو جو ہے وہ سمجھے ٹیسٹ کرکٹ میچ ہے یہ ہر ٹائم کھیل اور کھیلوں کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایننگز جانسی ہیں نا یہ پانچ سال پوری ان کو رننگ جو بھی ٹائم جیڈول ملے اس میں کھیلنے کا وقت نہیں ہے تجربے کرنے کا وقت نہیں ہے مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ نہ تجرباکار نہ اہل لوگوں کو دیکھیں ان کا تو سی ایم کہتے ہیں ان کا تو سی ایم کہتے ہیں کہ میں ٹرینڈ نہیں ہوں اب آپ خود بتائیں جہاں پر چیس منسٹر ایک صوبے کا اور ایک ایسے صوبے کا جو کہ اگری کلٹرل بھی ہے جو سٹرونگ صوبہ ہے اس کو آپ ایسا سی ایم توفے میں دے رہے ہیں تو وہاں پہ پھر اب بھگتے ہیں اس کے بعد آپ مجھے بتائیں جس نے لوگ انہوں نے ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے ہمارے اور پیپلز پارٹی ریزرز کے چھوڑے میں وہ انٹرینڈ لوگ ہیں وہ انہوں نے کیا لیا رہے اور باہر سے اس کے باوجود تسلی نہیں ہوئی اپنے لوگوں پر ٹرسٹ کی اتنی کمی ہے ان کو کہ باہر سے پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں اور انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے ایک وزیر محسوس نے کہا تھا کہ جی باہر سے بھی لوگ نوکریوں کرنے کے لیے آئیں گے اتنی نوکریوں ہوں گی تو وہاں دیکھ لیں کہ اپنے ملک کے لیکن یہ نہیں بتایا تھا تو دیکھیں نا لیول لیول کی بات ہے وہ میروں کی پارٹی ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے ہائی پروفائل لوگوں کی پارٹی ہے ایٹی ایم مشین کی پارٹی ہے تو وہاں پر تو ایسی چیزیں ہی آئیں گی اسی لیول کے لوگ آئیں گے اب آپ یہاں سے سکلڈ کر آکے تو عوام کو باہر تو نہیں بیجیں گے لہذا باہر سے یہاں آئیں گے جیسے باہر سے علف کے عرب کی بجائے وہ اینویل عرب آئے ایک صرف میں پوائنٹ اور کہنا چاہوں گی آپ کی عزازت سے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہم سب نے دیکھا کہ آپ سے نے تمام طرح باتوں کو چھوڑ رہے کہ پینسی سال ہم بڑے تھے چالیس سال پیپلز پارٹی بڑی تھی آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے دنوں میں دوائیوں کی کارکردگی سامنے آئی ٹی اور کس طرح فلکشویشن ہوئی ہے اور وہ کس کی گلتی تھی اور اس گلتی کا خمیازہ کیا بھکتا گیا کیا وہ جو پیسے واپس آنے تھے وہ آئے وہ کہاں گئے پیسل مال لے گئے کہاں گئے یا میرے خیال میں وہ کسی اور چیز بھی محضر ہو گئے تو میرے خیال میں ان تمام طرح پوائنٹ کو دیکھیں کیونکہ ایک انگلی جب یہ ہماری طرف اٹھاتے ہیں تو ان کی اپنی چارزیں ان کی طرف جاتی ہیں جی رومینہ صاحب میں میں یہاں پہ ایک بریک لے لوں بریک کے بعد مجھے میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی دو ٹاپکس کو میں ٹچ کرلوں ایک تو جو بیروکریسی کی بات کی تھی ابراہیم خان صاحب نے پنجاب کے اندر اب جو ایم پی ایز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیروکریسی پاورفل ہے اور پاورفل جو کیا ہے وہ فیڈل گورنمنٹ نے کیا ہے ہمارے کہنے پہ کام نہیں ہوتے بیروکریسی کے کہنے پہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈیریکشن پہ چل رہے ہیں اسلام آباد کی تو اس کے اوپر بات کریں گا اور دوسرا کرپشن کے حوالے سے کہ کرپشن جو پی ٹی آئی کے ایک نعرہ تھا وہ کام ہونے کے بجائے کرپشن پھر آخر بڑھ کی ہو رہی ہے اتنے سارے سٹیپ اٹھانے کے بعد ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے ان دونوں ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں موسیقی 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 ملکم بیک ناظرین ابراہیم خان صاحب آگا رفیولہ صاحب رومینہ خرشی صاحبہ کیسر شریف صاحب ہمارے مہمان ہیں جی ابراہیم خان صاحب بیروکریسی کی آپ بات کر رہے تھے کہ بیروکریسی ہرڈلز کریٹ کرتی رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے اب تو سیچویشن یہ ہے کہ آپ کے پنجاب کے اندر جو اناؤنسٹ لوگ ہیں بیس کے قریب جنہوں نے کہا جی کہ بیروکریسی کے کہنے پہ کام ہو رہے ہیں پاور بیروکریسی سے لے کے پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے لیکن یہ بیروکریسی کو پاور دی تو خود آپ کے ہی حکمرانوں نے ہیں یا آپ کے پارٹی کے کرتا تھا ہوتا ہوتا ہے یا اگر کھلے آم کہوں تو عمران خان صاحب نے چیف سیکریٹری پنجاب صاحب کو اتنا امپاور کیا کہ آج جو ہے وہ ایم پی ایس کی چیخیں نکل گئیں جی میں اس سے پہلے جب میں نے پہلے درمیان میں اس وقت گستاخی کی تھی اپنے پارٹیس پرنس کے ساتھ کہ مجھے موقع دیجئے گا یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بلکل ہی وہ کہہ رہے ہیں میں تجربہ کار ہوں خود ہی اگمیٹ کیا ہے جو ان کے تجربہ کار تھے آپ یقین کریں گے دو ہزار دو سے دو ہزار سات میں میں ایم پی ایت ہے یہ ازاد ایسی ایت میں بناتا ہے جس وقت دو ہزار سات میں ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تو ہم پنجاب میں تین سو ارب روپے سر پلس خزانے میں چھوڑ کے گئے پیجی اب آٹھ دس سال کی گورنمنٹ کے بعد جب شباہ شریف صاحب جو ہے چھوڑ کے گئے ہیں تو الحمدللہ تیرہ سو ارب روپے جو ہے وہ پنجاب اس میں تھا جی کردے میں تھا اب باقی سارا محمدات کو چھوڑ دیں صرف ملتان ایک چھوڑا سا شہر ہے پاکستان کا وزیر اعظم صاحب کا جو ہے یہ دونوں بھی یہی پہ ایڈریس ہو جائیں گے میرے پیپس پائیٹی کے اور بہن بھی میری میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ وزیر اعظم پاکستان میں ان کو ہر آکے آیا ہوں جی اور یہاں پہ پوزیشن یہ تھی کہ اپنا شباہ شریف صاحب نے یہاں پہ میکرو ٹرینگ دی جس کے چرچے پورے پاکستان میں ہوئے کہ سینتیس ارب روپے قوم کا جو ہے اٹھا کے وہ ضائع کر دیا گیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لاہور میں میٹو وہ اپنا یلو ٹرینگ بنا دی گئی کیسے ایسے ایسے پروجیکٹس پہ پیسے خرچ کروائے گئے جس پہ کہ کوئی ریٹن کا اشیو نہیں تھا صرف وہ پیسے اخراجات ہونے تھے تاہب پاکستان پر ڈیٹ بڑھے اور پاکستان جو ہے معاشی طور پر وہ ایک ٹریل سٹیٹ کی صورت میں پہنچے میں تو مقصد ان کی کارکرزی کی کیا اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ ہم ان سے بہتر پرفارم کر جائیں گے اب آ جاتے ہیں بیروکریسی کی طرف بیروکریسی کی بلکل حقیقت یہی ہے کہ ان کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاملات وہ ان کو بڑا دیویل کر کے چلا رہے تھے ہم اس چیز کو اب بلکل ہی جو ہے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم بیروکریسی میں پنجاب میں خاص طور پر چینج لے کے آئے ہیں کہ یہ یہاں پر آ کے ہمیں دیلیورنس چاہیے اور خان صاحب نے آن ائر کا ہے آن ریکارڈ کا ہے چیز سیکٹری بھی موجود سے آئی جی بھی موجود سے کہ اب آپ کے پاس کوئی جو ہے بہانہ نہیں ہے ہمیں دیلیورنس چاہیے اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے آپ یقین کریں کہ جو ہی آٹے کا بہران شروع ہوا ہے چوجہ بات میری کانسی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے تحصیل ہنگ کورٹر ہے وہاں پر دکانوں پر جو ہے وہ آٹا دستیاب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آٹا ملنی رہا تھا دیہاتوں میں اور شہروں میں آٹے کی دستیابی کا تھوڑا پنشننگ دیفرنٹ ہوتی ہے دیہاتوں میں لوٹ کیا کرتے ہیں تو وہ پنس سال کی جمعہ یہ جو پنجاب اسمبلی کے عراقین کہہ رہے ہیں بیروکریسی کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقع غلط ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کی بیروکریسی نے بہتر ڈیلیور کیا ہے یہاں تک کہ ایک ایک جگہ پہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان کے ٹرکس دیں ہیں میں نہیں کوئی نہیں آیا کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی لیکن اب سیچویشن یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو پولٹیکل فورسز ہیں وہ اس بیروکریسی کے خلاف ہو گئی ہیں ان کے سامنے کھڑی ہیں اور وہ اب یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر ایک مرتبہ پھر تبدیلی لائے جائے آگر رفی اللہ صاحب بیروکریسی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مسئلہ کیا آپ کو نظر آتا ہے مسئلہ کیا آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیف سیکٹری پنجاب لے کے آئے ہیں یہ انٹیر سیکٹری تھے آپ کے فیڈل میں یہ بائی ڈیمانڈ پرائمیسل لے کے آئے ہیں اور چونکہ شہر شاہ سوری صاحب کی پروگرس سے وہ متوہن نہیں تھے اور وہ بھی یہ اپنی بیسی سمجھتے تھے انسل سمجھتے تھے کہ اتنے پکے پیروں نے اس کو نامینیٹ کیا تو اس کو آٹا بھی نہیں سکتے تھے تو اس کے لئے انہوں نے الٹرنیٹ یہ کیا کہ چیف سیکٹری کو لا کے بٹھایا اب چیف سیکٹری صاحب جب آئے ہیں وہ جو وہاں کے ایم پی ایز ہیں پاکستان تیری کے انصاف کے اور ان کے ان کے الائنس کے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک منی مارشلہ ٹائپ کا پنجاب میں گورنمنٹ چل رہی ہے جو عوامی نمائندے اگر یہ اتنے ناہل اتنے نالائق اتنے بیعتماد اتنے غیر ضروری تھے تو پھر یہ اتنا پروسس کرنے کی ضرورت کیا ہے کیوں ہم حلقوں میں گئے ہیں کیوں ہم نے الیکشن لڑا لوگوں سے ووٹ لے کے کیوں وہاں ہیں یعنی ان لوگوں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہر ڈسٹک میں ان کے سخت کشمکر چل رہی ہے اس ٹیم اللہ صاحب وہ تو لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ فارورڈ بلوک کی صورت میں یا گروپ کی صورت میں آئے ہیں اس کو بیک گراؤنڈ میں ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو خود عثمان بوزدار صاحب کی سپورٹ حاصل ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ میرے اختیارات واپس دلانے کیلئے آپ میری مدد کریں کیسر شریف صاحب کیا منظر نام ہے پنجاب میں بیروکریسی اور گورنمنٹ کے درمیان دیکھئے تارک محمود صاحب معاملہ یہ ہے کہ ابراہیم خان صاحب نے جس طرح ساری گفتگو کی ہے اب پی ٹی آئی کو اپنی ساری ناکامیاں جو ہیں اس کے لیے کندہ چاہیے اور وہ بیروکریسی پر ڈالنا چاہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیروکریسی سے کام لینا بھی حکومت کا کام ہے اور حکومت کے پاس اختیار ہے اگر ان کو کوئی بہت بڑا ایشو وہاں درپیش ہے تو اس کا حل نکالنا چاہیے میں تو ابراہیم خان صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دوزار بیس جو ہے وہ خوشحبریوں کا سال ہے تو کیا خوشحبری یہی ہے کہ فوری طور پر گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا تیل کی قیمت بڑھ گئی اور فوری طور پر جو ہے وہ ڈالے روز پر چلا گیا اس کے بعد آٹے کا بہران پھر چینی کا بہران تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں بائیس کروڑ عوام کی طرف سے آجزانہ کہ مزید کتنی خوشحبری ہیں کیا ہمیں کوئی زندگی جینے کا بھی حق ملے گا غریب عوام کو جو کم وسائل رکھتے ہیں انہوں نے خود فرمایا کہ یہ وہ کلاس ہے حکمرانوں کی کلاس اور پی ٹی اے کے دوستوں کی جو کلاس ہے ان کو تو آٹا تو وہ کھاتے ہی نہیں ہے چینی سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تو اس غریب عوام کا معاملہ ہے جو لائنوں میں لگی ہوئی ہے جن کے چولے ٹھنڈے ہیں گیس نہیں آتی بل آتا ہے گیس نہیں آتی جی رومینہ صاحب آپ پنجاب کے اندر بلی کا ریٹ جو ہے وہ اسمانوں کو چھو رہا ہے یہ اگر مزید کس طرح کی خوشحبریاں رہی تو پاکستان کی عوام کہا جائے گا پنجاب کی گووننس کو بیوروکریسی اور ٹسل بیٹوین پولیٹیکل فورسی این بیوروکریسی ان پنجاب دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب سے میرے ابراہیم بھائی نے جس طرح سے ہونریبل کلیگ نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہی پہ حساب برابر ہو جائے گا تو جس طرح یہ اپنے وقت کی بات کر رہے ہیں میرے حال میں وہ مشرف کے دور کی شاید یہ بات کر رہے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں دوہزار دو سے دوہزار ساتھ جنرل مشرف کے دور جی جی تو وہ مشرف صاحب کا دور تھا تو اس میں تو سب کچھ اچھا ہی ہونا تھا بہت خوبصورت اور اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پاکستان نے کیا کیا کچھ فیس نہیں کیا ٹیرورزم کا جو ایک شدید لہتی کتنی زیادہ فیس کی اور بہت کچھ ہوا لیکن چلے وہ تو گزر گیا ہم تو ہے ہی برے تھے یہ تو نیا پاکستان ہے جس کے اندر آج یہ حال ہے کہ اپنے ہی لائے لوگوں پر ان کو تسلی اور یقینی ہوتا ہے ایک افسر لاتے ہیں پھر اس کو چینج کرتے ہیں پھر ایک اور افسر لاتے ہیں اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان کے دور میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے تضلیل کی گئی لوگوں کی بھی انہیت کے تھوڑ اور جس طرح سے خودکشی کی شرعہ بڑھ رہی ہے وہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں بہت بڑا سوال ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ بات ہو رہی تھی میرے بھائی نے کہا کہ زندگی کا حق تو دیکھیں زندگی کے حق کے لیے تو آپ کو ایک نیا پروگرام آ جائے گا زندگی پروگرام جس کے اندر ہمارے عمری وزیر آزم جو ہیں سیلیکٹڈ انہوں نے فرمایا ہے کہ قبر میں سکون ملتا ہے ہمیں تو بچپن سے یہ پتہ ہے روی نے سب میرا پرگرام کا بک ختم ہو رہا ہے میں ون لائنر چاہوں گا آپ سے پھر تمام پارٹسپنٹ سے کرپشن کے حوالے سے کہ کرپشن جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ کیوں رہی ہے پاکستان میں ون لائنر جی آپ کا مجھ سے کہنے آپ جی جی آپ سے دیکھیں کرپشن کا جو تعلق ہے وہ دیفنیٹی جس میں کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے نعرے لگائے تھی اس طرح سے کرپشن کو روکا نہیں جا سکتا جب آپ چیزوں کو آپ کے اپنے اندر اداروں پر آپ ٹرسٹ ہی نہیں کرے اور لائنے آپ یہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے اداروں پر ٹرسٹ ہے تو ایسے چیزیں نہیں ہوتیں جب تک ایڈمیسٹریٹر ٹھیک نہیں ہوگا چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتیں جی ابراہیم خان صاحب کرپشن جو ہے وہ تو آپ کا بیسک نعرہ تھا اس کے اندر بھی اگر کامیابی نہ ہو اور وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے تو پھر بڑی پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیو اس وقت الحمدللہ موجود ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن پر سزا موت کا قانون لے آئیں پھر دیکھیں معاملات کرپشن کے ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں جی آگا صاحب بھائی دیکھیں یہ کرپشن کیا روکیں گے یہ کرپشن کی بات کیا کریں گے آپ کے تمام بارڈر پر سمگلنگ کھلے آم چل لیے اس طرح تاریخ میں پاکستان کی اسری میں اتنی سمگلنگ کبھی بھی اوپن نہیں ہوئی جو آج ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی میار ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا اگر پنجاب میں آئی جی چینج ہوگا تو دن میں چار ہوں گے سن نے اگر ڈیمانڈ کیے تو پھر ان کو پیٹ میں مرود ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ دورہ میار اور دورہ نظام یہ نہیں چل سکتا ٹھیک کیسے شریص صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس جی پروڈرام کو کنکلوڈ کرے دیکھئے چور جو ہے وہ چوری کو نہیں روک سکتا مجرم جو ہے اگر آپ اس سے کہیں گے انصاف کرو تو نہیں کر سکتا انہوں نے نعرے تو لگائے ہیں لیکن کرپت لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک یہ ان کا احتساب نہیں کرتے کرپشن کیسے رکے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے ان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے اور احتساب کا عمل جو ہے وہ سب کے لیے اکرافتہ بورڈ ہونا چاہیے ابراہیم خان صاحب کیسر شریف صاحب آگر رفیولہ صاحب اور رومینہ خرشید صاحب تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کل اسی پروڈیم میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ